اسرائیل اور حماس کے بیچ تیرہ مہینے سے زیادہ سمیں بیٹھ چکا ہے اور یہ یودھ اب ہی بھی جاری ہے اور اس کے کارنڈ میڈل اسٹ میں بھاری تناو ہے اس بیچ ایران نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی ہے ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو معقول جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے ایران کے سپریم ریجر آیات اللہ علی خیمنی کے سلحکار علی لارجانی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو قرارہ جواب دینے کی تیاری میں جوٹے ہیں اسرائیل کو ایران کی اور سے مہتو جواب دیا جائے گا خامن ایک کے سلحکار علی کے اس بیان سے یہ صاف ہے کہ ایران جلد ہی اسرائیل پر بڑا حملہ کر سکتا ہے یہ حملہ ایران کے باقی حملے سے زیادہ خطدہک ثابت اور گھان تک ہو سکتا ہے اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے روس سے ایس چار سو مسائل دیفنس سسٹم مانگ رہا ہے ایس چار سو مسائل دنیا کا سب سے ایڈوانس انٹی ائر ڈیفنس سسٹم ہے اتنا نئے روس سے ایران نے اسکندر مسائل سسٹم بھی مانگ رکھا ہے بتا دے پچھلے دنوں اس مسائل نے یکرین کے ایک شہر میں بھاری تباہی مچائی تھی جس نے پچاس سے زیادہ لوگ مارے گئے تھی چپکہ دو سو انیس سے زیادہ لوگ جکمی ہوئے تھی ایسے میں ایران بھی اس مسائل سے اسرائیل حملہ کیا تھا تو پرارمنتری بیزہ میں نے تنیاہو کے کسی بھی شہر میں بھاری تباہی مچ سکتی ہے اور اس تباہی کو روکنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ 26 اکٹروبر کو ایران کے لڑاکو چٹ ویمانوں نے ایران کے سینے ٹھکانوں پر سلسلیوار حملہ کیے اس سے کچھ ہفتے پہلے ایران نے اسرائیل پر لگ بھگ دو سو بیلسٹک مسائلے داگی تھی اور ان ہوائی حملوں میں کتھی طور پر ایران کے کئی سینے ٹھکانے نشٹ ہو گئے تھے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ حملے اتنے زبردست تھے کہ ایران کو اپنے ائر ڈیفنس شمتاؤں کو پھر سے بہال کرنے میں ایک سال کا سمیں لگ سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی ایران نے اسرائیل پر حملوں کا جواب دینے کی پرتیبتت جھتائی تھی ایسے میں لاری جانی کا یہ بیان دونوں دیشوں کے بیچ بڑے ہوئے تناؤں کو درشاتا ہے اس سے پہلے 27 اکٹوبر کو خامنے نے کہا تھا کہ ایران کی سمند میں یہودی یعنی کہ اسرائیل غلط انمال لگا رہے ہیں وہ ایران کو نہیں جانتے وہ ابھی بھی ایرانی لوگوں کی طاقت ترد سنکلپ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ پائے ہیں ہم انہیں یہ بتاتے سمجھانی ہوگی خامنے نے کہا کہ ہمارے ادھکاریوں کو یہ آقلن کرنا چاہیے اور ٹھیک سے سمجھنا چاہیے اب دشمن کو ایرانی لوگوں کی طاقت دکھانے کے لیے کیا کیا دانا چاہیے جو بھی اس دیش کے سروتب ہتوے ہو وہ کرنا چاہیے آپ کو بتاتے انہوں نے کہا کہ دو رات پہلے اسرائیل سرکار نے غلط قدم اٹھایا ہمیں انہیں ایرانی لوگوں کی طاقت کو سمجھنا ہوگا اسرائیل نے پچیس اکٹوبر کی رات کو ایران پر ہوائی حملہ بول دیا تھا اسرائیل کے سو لڑاک ایران کے آسمان میں گھوسے اور پھر تابہ توڑ بمباری کی اس حاملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی چپکہ کئی گھائل ہو گئے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران سچ میں اسرائیل پر پھر سے حملہ کرتا ہے یا پھر دونوں دیشوں کے بیجیود ختم ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایران اور روس اپنی رکشت لڑتوں کو پورا کرنے کے لیے لگتار دوستی بڑھا رہا ہے اور اب یہ دوستی امریکہ اور اسرائیل کے لیے گمبھی چندہ کی وجہ بن چکی ہے پھر حال اس خبر میں ابھی کے لیے اتنا ہی آپ کو مارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں اور ہمیں جانرل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں نیوز نیشن اب واتسیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں